موسیقی 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 دشستی ہماری وہ غالباً چودہ اپریل کو تھی کوئی دو مہینے پہلے اور وہ بھی ساغل صدیقی صاحب پہ تھی اور اس کے بعد پھر وقفہ رہا رمضان کا اور دوسری چیزیں ہوتی رہیں تو ساغل صدیقی صاحب پہ ہم نے کوئی گھنٹا سوا گھنٹا بات کی تھی ساغل صاحب ایک عجیب و غریب انسان تھے اور بڑے شاعر تھے اور بلکل قلندر تھے انیس سو اٹھائیس میں پیدا ہوئے ہمبالا میں مشرقی پنجاب میں اور جلندر اور گرداز پور اور اسی علاقے میں مشاعرے بھی پڑھتے رہے پھر امرسل شفٹ ہو گئے اور تقسیم کے وقت پاکستان آ گئے اور انیس سو چوہتر میں تیس سال کی ان کا مومر میں ان کا انتقال ہو گیا کچھ مجذوبیت بھی تاری ہو گئی تھی شروعات بہت اچھی ہوئی بڑے خوش پوشت تھے بڑے وجی تھے اور اس زمانے میں جبکہ یہ بہت فیشن سمجھا جاتا تھا بوسکی کی شرٹ اور پینٹ پہن کے گھوما کرتے تھے اور شاعری کا اس وقت وہ اپنا سکت جمبا چکے تھے لیکن پھر یہ کے بعد بیگرے کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ ان کا بائیوسی میں اضافہ ہوتا رہا اور پھر وہ ایک گلی کے نکڑ پہ ان کی لاش ملی کچھ لوگوں کو اور کچھ لوگوں نے پہچانا کہ یہ تو ساغر ہیں اور ابھی تک نہیں معلوم کہ کنوں نے ان کو میانی صاحب کے قبرستان میں دفنی کیا یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اس پہ ایک مقبرہ بنایا گیا اور واقعیدہ ارس کیسی کیفیت ہوئی اور وہاں پہ ہر سال ان کی برسی پہ محفل ہوتی تھی مشاعری کی اور ان کی بڑی بددار بات یہ ہے کہ ان کی قبر پہ جو مزار بنایا گیا وہ ایک بڑا مشہور بھتہ فور ہوتے تھا اچھا شگر والا جیسے آپ انگریزی میں گینگسٹر کہتے ہیں وہ اس نے بنوایا تو میں جیسے پہلی بھی ارس کیا تھا کہ اس زمانے کے بھتہ فور بھی آج کل کی شورا فرز زیادہ باز وقت تھے اور اس نے باقعیدہ اس پہ محفلیں کر آئیں مجلسیں ہوئیں اور بڑا تو چلتا رہا ہم پچھلے لششت میں ہم کافی ان کی غزنیں کر چکے ہیں لیکن یہ بیوان ان کا بڑا ہے اور اس قابل ہے کہ اس کی سب چیزیں کی جائیں تو شاید دو نشستیں ہوں گی آج کی نشست کے علاوہ ایک ہوا تو آپ نے شاید میدیہ حسن صاحب سے سونی بھی ہوگی بڑی مشہور غزل ہے جناب تور جلاو بڑا اندھیرہ ہے وہ جن کے ہوتے ہیں خرشی راستینوں میں انہیں کہیں سے بلاو بڑا اندھیرہ ہے تو وہ میدیہ حسن نے بھی بہت رچاؤ سے گائی ہے اور وہ آپ پچھلے نشست کے لنک میں سن سکتے ہیں سب کچھ یہ سوشلس بھی ہو گئے تھے پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو عشق بھی ہو گیا اور وہ ان کے باباپ نے ان کی شادی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جن سے ان کو انس تھا وہ خادون اس تپے کی نہیں تھی جس سے اس رقب ان کا تعلق تھا پھر یہ کچھ فوکلور کی باتیں بھی ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں صدر عیوب خان کو ان کی شیر بہت پسند تھے تو انہوں نے کسی کو بھیجا کہ بھائی پتا کرو کہ کہاں ہے ساغت تو وہ ڈھونتے ڈھونتے افتانہ میں بالا آئے تو وہ دیکھا تو وہ کچھ چرسیوں کے درمیان بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی نہ میں ان کے کام کام کہا ہوں نہ میں وہ میرے کام کہیں تو آپ لوگ جائیے تو وہ چلے گئے اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ وہ خاتون پلاک لے کے اپنے شوہر سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آئیں ان کے پاس تو وہ پہچانے نہیں جا رہے تھے تو انہوں نے ساغر نے انکار کر دیا اور پھر داتا دربار کے پاس وہ شام میں ایک اپنا کمبل بچا کے بڑھ جاتے تھے اور دو ایٹوں کے درمیان ایک ممبتی رکھ کے ایک محفل جمتی تھی اور وہاں سے پھر ان سلسلہ شروع ہوتا تھا ان کی شیر و شائری کا بہت سی باتیں ہیں جو دورانی نہیں جا رہا ہی کیونکہ امام نے پچھلی لشست میں کھڑ گئی ہیں لیکن میں ان کا شروع کرتا ہوں ان کی ایک نظم ہے ہم وہاں عارفانہ کلام سے شروع کرتے ہیں یا حمدیہ یا ناتیہ یا عارفانہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صدائے بوزر و ظلمہ صدائے بوزر و سلمہ یہی تھی دنیا میں مسررتوں کو غریبوں کے نام کرنا ہے جنہیں خدا کی طرح بولنے کی عادت ہے انہیں زبان بشر میں کلام کرنا ہے اب اس پہ اختار عارف کا ایک بڑا شیرت یاد آگیا کہ یہ زمانہ کس کی رعونت پہ خاک جال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں تو کوئی تو ہاتھ اٹھائے دعا کے لہجے میں تو وہی ہے کہ جنہیں خدا کی طرح بولنے کی عادت ہے انہیں زبان بشر میں کلام کرنا ہے میرے شعور کو حاجت نہیں تقدم کی تجلیوں کو نظر کا غلام کرنا ہے اور کوئی حقیق سی شیئر ڈال میرے ساغر میں کہ زندگی کو برائے عوام کرنا ہے دیکھیں جیسے میں نے اس کیا تھا پہلے بھی کہ جیسے مومن نے اپنے پخلص کو استعمال کیا تھا مومن کے طور پر اور جگہ جگہ اس کو بڑا اچھا بڑتا تھا مومن اور کافر اور دوسری طرح کی بارہ خاروں کی استعمال میں تو انہوں نے ساغر کا لفظ استعمال کیا ہے اور ساغر کا مطلب آپ کیا ہوتا ہے ساغر تو اس کو انہوں نے بڑی اچھی طرح بڑی خود صورتی سے اس کو استعمال میں لائے ہیں تو کہہ رہے ہیں کوئی حقیق سی شیئر ڈال میرے ساغر میں کہ زندگی کو برائے عوام کرنا ہے اچھا پھر یہ بھی ہوا کہ کچھ ان کی کچھ مرشد کیسی کیفیت ہو گئی کہ وہ بہت سے لوگ کوئی پانچ سگریٹ کے دکان والا کوئی فوٹوگرافر کوئی ویسے چلتا پھٹتا مجزود تو وہ سمجھتا تھا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا کہ یہ گئے نہیں ہیں ابھی لکھ اسی دنیا میں ہیں وہ کہتے بڑھتے تھے کہ نہیں میں نے ساغر کو ابھی دیکھا اس گلی کے لکٹ وہ یہیں ہیں وہ زندہ ہیں وہ جس پہ وہ بلے شاہ کا شعر نے کہا تھا کہ بلے شاہ آسا مرنا نہ ہی گور پہ آ کوئی ہو تو یہ ان کی کیفیت تھی اس زمانے میں یہ میں بات کر رہا ہوں انیس ستر انیس سچو تک کے درمیان کی بات ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں یہ غزل ہم نے پچھلی دفعہ اس پہ ختم کیا تھا تو اسے سے شروع کرتی ہے کہ شما اس راہ پر جلی ہے ابھی رنج کی شب کہاں ڈھلی ہے ابھی اور گل کھلے ہیں تمہاری آہٹ سے آنکھ مہتاب میں ملی ہے ابھی اب یہ کلی کی چٹک جو ہے جب کلی چٹک کے پھول بنتی ہے تو اس آہٹ کو انہیں استعمال کیا ہے کہ گل کھلے ہیں تمہاری آہٹ سے آپ مہتاب نے ملی ہے ابھی اور دل کے جس کو فقیر کہتے ہیں ایک اجڑی ہوئی گلی ہے ابھی کاروبارِ جنو کی گمنامی شہرتِ عقل سے بھلی ہے ابھی اب یہاں صوفی حضرات بیٹھے ہیں سامنے کاروبارِ عقل کی گمنامی اور شہرتِ عقل سے بھلی یہ ہے وہ بڑا پرانا پرانی ایک وحث ہے اور زیادہ تر جو قرآن فعل ہے وہ دل کے نامی پڑھتا ہے عقل کے مقابلے میں خصوصاً معرفت کی اسطلاح میں اور اب طبیعت بحال ہے ساغت کچھ ذرا من میں بے کلی ہے جلتے ہیں کہ کوئی تکلی ہے نہ جگنو آہ شامیں بے کسی کوئی تکلی ہے نہ جگنو آہ شامیں بے کسی آہ دل میں نسترن کی شاخ پھر چھبنے لگی یہ نسترن نسوین یہ یاسمین یہ سارے پھولوں کے نام ہیں آج دل میں نسترن کی شاخ پھر چھبنے لگی اور بے ارادہ چل رہا ہوں زندگی کی راہ پر میرے مسلک میں نہیں ہے کاروبارے رہ بری اس پہ بھی مجھے ایک بسوہ یاد آگیا ان کا بے ارادہ ہونے پر افتخار عارف صاحب کا یہ مہار ناقہ کو ناقہ پہ ڈال دے بے ارادہ ہو جا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے ارادہ چل رہا ہوں زندگی کی راہ پر میرے مسلک میں نہیں ہے کاروبارے رہ بری اور جس میں کچھ انسان کی توقیر کے احکام تھے جس میں کچھ انسان کی توقیر کے احکام تھے وہ شریعت مابدوں کے زیر سایہ سو گئی یہ مابدوں پہ انہوں نے مابد کہتے ہیں عبادت گاہ تو وہ کسی مذہب کی بھی ہوگی تو مابدوں مابدوں کے چراغ گل کر دو قلب انسان میں اندھیرہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کے مابدوں میں چراغ جل رہے ہیں انسان کا دل جو ہے اس میں وہی تاریخی ہے جو تھی تو یہیں انہیں دور آیا ہے کہ جس میں کچھ انسان کی توقیر کے احکام تھے وہ شریعت مابدوں کے زیر سایہ سو گئی اور آگئی بازار میں بکنے خدا کی عظمتیں یہ کاروار ہو رہا ہے نا دوپار ہو رہا ہے مذہب کا آگئی بازار میں بکنے خدا کی عظمتیں جی اچھی ہیں خواہشیں جی اچھی ہیں خواہشیں اور مر گیا ہے آدمی آگئی بازار میں بکنے خدا کی عظمتیں جی اچھی ہیں خواہشیں اور مر گیا ہے آدمی اور کتنی دور ہیں ساغر ادم کی منزلیں اور اور کتنی دور ہیں ساغر ادم کی منزلیں زندگی سے پوچھ لوگاں راستے میں گا ملی اگر زندگی میں جا راستے میں ملی تو میں اس سے پوچھوں گا کہ اور کتنی دور ہیں ان کی اگری غزل ہے کہ آنکھ روشن ہے جیب خالی ہے ظلمتوں میں کرن سوالی ہے اور ہاتھ سے لوریوں کا حاصل ہیں وقت کی آنکھ لگنے والی ہے ہاتھ سے لوریوں کا حاصل ہیں وقت کی آنکھ لگنے والی ہے لیکن ہاتھ سے پہلے ایک شیر بہت اچھا آ چکا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ سے لوریوں کا حاصل ہیں وقت کی آنکھ لگنے والی ہے اور آئینے سے حضور ہی کی طرح چشن کا واسطہ خیالی ہے اب یہ شہود اور حضور کی بات بھی ہو سکتی ہے اور یہ کسی سے خطاب بھی ہو سکتا ہے کہہ رہے ہیں کہ آئینے سے حضور ہی کی طرح چشن کا واسطہ خیالی ہے اور حسن پتھر کی ایک مورت ہے عشت پھولوں کی ایک جالی ہے اور موت ایک انگمی کا ساغر ہے زندگی زہر کی پیالی ہے انگمی کہتے ہیں شہد کو وہ کہہ رہے ہیں موت ایک شہد کا ساغر ہے اور زندگی ایک زہر کی پیالی ہے تو اس وقت لگتا ہے کہ اب بیزار ہو چکے تھے جیسے جیسے کہ ہم پڑھیں گے ان کے حالات زندگی بھی کچھ دیکھیں گے جو بڑے مزیدار ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ مختلف عدوار سے ان کی شاعری گزر رہی ہے جیسے جیسے کہ ان پر مختلف کیفیتیں تاریخ ہو رہی ہیں کہ دیارِ لالا و سرو و سمن سے گزرے ہیں قسم خدا کی تیری انجمن سے گزرے ہیں اچھا یہ ایک عجیب بات ہے اس شیر کی کہ ان کے چلے جانے کے بعد اس دنیا سے بھی لوگ کہتے تھے کہ نہیں نہیں میں نے تو ان کو دیکھا ہے اور لوگ قسمیں کھاتے تھے اس بات کی کہ نہیں میں نے تو صاحبت کو دیکھا ہے اور ماننے پر تیار نہیں تھے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ڈینائل میں تھے وہ لیکن وہ بہت پہلے کہہ چکے تھے کہ دیارِ لالا و سرو و سمن سے گزرے ہیں قسم خدا کی تیری انجمن سے گزرے ہیں یہ رنگ و بو جو تیری گیسووں کی تلچھٹ ہے تلچھٹ کہتے ہیں جو بچا کچھا رہ جاتا ہے جیسے کہ تلچھٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو گلاس کے نیچے جب گلاس خالی ہو جاتا ہے تو جو رہ جاتی ہے تلچھٹ وہ اسے بھی چیز بچ جاتی ہے اسے بھی تلچھٹ کہتے ہیں کہ کہتے ہوئے ساقی سے حیاء آتی ہے ورنہ ہے یوں کہ ہمیں دُرد تهہ连ام بہت ہے یہ دُرد تہہ连ام جو ہے یہ وہ تلچھٹ ہے کہتے ہوئے ساقی سے حیاء آتی ہے ورنہ ہے یوں کہ ہمیں درد تہہی جان بہت ہے یہ درد تہہی جان اصل میں وہ چلتا ہے تنچھٹ ہے جسے آپ پسٹل بھی کہہ سکتے ہیں یہ رنگو بھو جو تیرے گیسوںوں کی تنچھٹ ہے قلوع سڑھوں کی پہلی کرن سے گزری ہے نہ کوئے یار کی چاہت نہ سوئے دار کی دھن کہ نہ تو ہمیں محبوب کی گلی کی خواہش ہے اور نہ یہ دھن ہے کہ ہم چلے جائیں فنا ہو جائیں اور سولی پہ لٹک جائیں اور یہ دار کا لفظ عموما جب بھی آتا ہے تو حسین بن منصور حلاج دہن میں آتے ہیں جو دار کی بڑی جو روایت ہے سب سے بڑی روایت دار کی جو ہے وہ منصور حلاج کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نکوے یار کی چاہت نصور دار کی کسی کے اروے دوران شکن سے گزری ابھی نہ شما جلاؤ ہمارے مطفن پر اچھا یہ ہوتا تھا کہ ان کے مزار پر شما جلائی گئی اور ابھی طرح یہ آتی ہوگی شاید لیکن ہر سال اُس تو ان کا ہوتا تھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہ شما جلاؤ ہمارے مطفن پر زندگی کے اندھیرِ وطن سے گزرے ہیں یہ اشارہ ہے جو ان کی زندگی خوسم جو آخری دس بیس سال جو پریشانی میں اور مجذوریت میں اور سخت بیماری میں گزرے ہیں اور ہمی سے منزلِ فکر و نظر جوہاں ساخر ہمی جو وعدہِ شیر و سخن سے گزرے ہیں تو یہ ان کے کچھ ایک دو غزلیں تھیں اب درہ چلتے ہیں ان کے بعد تھوڑے حالاتِ زندگی بھی ساتھا پڑھتے رہتے ہیں اور اشنی تھوڑی سی چاہیے پیام پاکستان کے بعد ساغل صدیقی جب عمر صدیق سے ہجرت کر کے لاہور پہنچا تو اس کی زندگی عام نویت کی تھی وہ ایک محنت کش وجی شخص تھا جو عدبی محفیلوں کی جان سمجھا جاتا تھا اسی زمانے کے ایک نظم عورت کے یہ دو شیر ملاحظہ ہوئی ہیں یہ تحریر ہے یونس عدیب صاحب کی جو بہت بڑے آدمی تھے عدبی آدمی تھے دانشورد تھے اور لکھاری تھے ان کی بہت قربت تھی اور داستان ساغل کے نام سے انہوں نے ساغل صدیقی کے حالات جو ہیں وہ تحریر کی ہیں تو اس سے ایک اختبار سے چھوٹا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بزنے انسا میں عورت نہ ہوتی خیالوں کی رنگی جنت نہ ہوتی اگر بزنے انسا میں عورت نہ ہوتی خیالوں کی رنگی جنت نہ ہوتی مصاف صدا منزلوں پہ بھٹکتے سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی اور یہ انہوں نے کیا کہنے جاتا بلکل اور یہ دیکھی اس زمانے میں اب تو خیر ویمینز لیو اور دوسری بھی جو آگئی ہے آگئی تو حالات درہ بہتری کی طرف ہیں انہوں نے اس زمانے میں یہ بات انہوں نے کہی علی لعلان اور اچھی بات تو امریتہ پیٹم نے کیا کہا کیا کہتی ہیں ساغر کی نتالی کہتے ہیں کہ ایک شائر کی حیثیت سے ساغر صدیقی کی زندگی اس گھرپی پر پاک بازی اور سچائیوں سے پیار کی بیداک کہانی ہے اور ہمسط کا فرض ہے کہ انسانی احترام کی بہاری کی جد و جہد میں فکرو فن کے دیئے روشن کرنے والے ساغر صدیقی ایسے شائروں کو خلوط سے یاد کیا دیکھئے ہم تو جب ہم نے ان کے شیر سنے تو اس وقت تو بہت ان کو گدرے ہوئے تو سمجھ آئی بہت وقت ہو چکا تھا لیکن اپنے وقت کے بڑے شائروں میں سے تھے ستی سال زندگی پائی اور زیادہ نہیں جئے وقت جیتے تو آدم نے کیا قیامت دھاتے جیسے مستقر حالی بھی جنبی چلے گئے چاریس سار کیوں میں تو ان کے جو کلام ہم نے پچھلی نشت میں پڑھا تھا تو وہ بھی ایک اس کا ایک نمونہ تھا جا صاحب کیسے ہیں ہم امریتہ پرنتم پہ بھی سٹنگ کر سکتے ہیں کیا بالکل کر سکتے ہیں ان کے کلام تراش کرتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں وہ ایسی خاتون ہیں جو ان پہ تو بہت پہلے ہو جانے چاہئے اور وہ ہے بھی ہمارے شہر کی ہیں کچھ نہ والے بھائی دیکھئے تین بڑے لوگ ہیں مہراجہ رنجیٹس تھی ہم نے طرح پیتہ محمیرہ جی خوبصورت کیا کہنے کیا کہنے اب کہیں ان کے عام مضبون سے ہٹ کے کچھ لگ رہا ہے کہ ساغر کی طبیعت کچھ اس وقت بہالی پہ ہے وہ خوش نہیں بہار سرو سمن فسردہ گلوں کی نکھت تڑپ رہی ہے قدم قدم پر علم قدے ہیں نگاہ اشرت تڑپ رہی ہے پھر اس سے باہر آگئے اور اب پھر چاہ رہے کونٹی ہے تکڑا وقارِ یزدان حسنِ انسان زمیرِ عالم بدل گیا ہے کہ عالم کا زمیر ہی بدل گیا ہے وقارِ جزنا پارسیوں کے خدا کو کہتے ہیں وقارِ یزدان حسنِ انسان زمیرِ عالم بدل گیا ہے کہیں مشیط پہ نیم تاری کہیں مشیط تڑپ رہی ہے کہیں مشیط پہ نیم تاری کہیں معیشت تڑپ رہی ہے اور حیاتِ منصور کی کہانی ابھی ہم بات کر رہے تھے دار و رسن کی اور منصور حلاج کی تو اس کی حوالے سے شیر ہے کہ حیاتِ منصور کی کہانی زمانہ دار و رسن کا قصہ یہ جو زمانہ ہے یہ منصور کی زندگی کی کہانی ہے اور دار و رسن کا قصہ ہے حیاتِ منصور کی کہانی زمانہ دار و رسن کا قصہ لٹا لٹا سا ہزاقِ شبلی جنو کی عظمت تڑپ رہی ہے وہ مجھے یقین ہے کہ اس جہاں میں ضرور فرعان جی اٹھا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اب فرعان دوبارہ سے جی اٹھا ہے مجھے یقین ہے کہ اس جہاں میں ضرور فرعان جی اٹھا ہے قدم قدم پر خدا برتر تری فضیلت تڑپ رہی ہے یہ اس وقت کچھ پریشاری کے عالم میں تھے اور شکوا کر رہے تھے اور شکوا خلط نہیں تھا پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت جد و جہد کی بہت کام کیا کاروان کے ساتھ بہت دور چلے کہ روشن ہمی سے منزل ہستی کے مرحل ہے ہم کاروان کے ساتھ بہت دور تک چلے اور یہ شام غم کے بعد ہے ایک ایسا راستہ جس میں چراب جلتے ہیں ظلمات کے لئے اور ساغر سلگ رہی ہے شگوفوں کی چاند میں سیرے چمن کو نکلے ہیں دو چار دل جلے ہیں یہ دیکھئے کیا دل جلوں کی استعمال کیے اور کیا مزے سے کیے کہ یہ کام جو لاتے ہیں تبدیلی لاتے ہیں وہ دل جلے ہی لاتے ہیں کہ ساغر سلگ رہی ہے شگوفوں کی چاند میں سیرے چمن کو نکلے ہیں دو چار دل جلے اچھا مال کہتے ہیں انجام کو آخر میں جو لتیجہ نکلے اس کو کہتے ہیں یہ معال نقمہ و ماتن فروخت ہوتا ہے خوشی کے ساتھ جہاں غم فروخت ہوتا ہے وہ جس کو لوگ بھی کچھ لوگ حسن کہتے ہیں وہ جس کو آج بھی کچھ لوگ حسن کہتے ہیں بسد نگارش پیہم فروخت ہوتا ہے یعنی جس کو لوگ حسن کہتے ہیں وہ بہت لپا پوتی کے بعد فروخت ہوتا ہے نگارش پیہم اس کو اور زیادہ جلا دی جاتی ہے اور پھر اس کی فروخت بھی ہوتی ہے اور بڑے حسین گھنیرے سیاہ پردوں میں جمال عصمت مریم فروخت ہوتا ہے اب آپ سمجھ گئے ہیں وہنگے کہ یہ کس علاقے کی کا نوحہ اور کس علاقے کا مرسی آئے گی کہ مال نقمہ و ماتن فروخت ہوتا ہے خوشی کے ساتھ یہاں من فروخت ہوتا ہے وہ جس کو آج بھی کچھ لوگ حسن کہتے ہیں بسد نگارش پیہم فروخت ہوتا ہے وہ بڑے حسین گھنیرے سیاہ پردوں میں جمال عصمت مریم فروخت ہوتا ہے اور یہ شاہی محلے کی بات ہو رہی ہے کہ بہار وادی گنگو جمن کے ساتھ یہاں وقار کوسر و زمزم فروخت ہوتا ہے وہ جس مرمری نظریں بھی جس کو چونہ سکیں برائے رونق عالم فروخت ہوتا ہے تلسم خانہِ صدرنگ و بو میں اے ساغر تلسم خانہِ صدرنگ و بو میں اے ساغر فرے بے شولہ و شمنم فروخت ہوتا ہے اچھا ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے مارفین نینی بھی شروع کر دی تھی اور دوسرے بھی نشے تھے اور مینوشی بھی بے تہاشا تھی تو اس پہ بات کر رہے ہیں کاغ کہتے ہیں ڈھٹنے کو بھی اور کاغ کو بھی جو بوتن پہ لگتا ہے اس کا لب سے کاغ اور اس کی آپ دیکھئے کہ انہوں نے راگ سے اور سات سے اور موسیقی سے کیسی جہت نکالی career کہتے ہیں کہ شراب ناک کے شیشے کا کاغ کھولا ہے شیشہ کہتے ہیں سرائی کو شراب ناک کے شیشے کا کاغ کھولا ہے گرفت ساغ سے ساقی نے راگ کھولا ہے کہ ساقی نے ساغ سے راگ نکال لیا ہے راگ کشید کر لیا ہے یہ کون بام پہ آیا ہے ظلف لہرہ کر یہ کس نے بام پہ آ کر بہاگ کھولا ہے بہاگ ایک راک کا نام ہے اور بڑی خوبصورتی سے پہلے شیر کے ساتھ اس کو گرفت ساتھ سے ساقی نے راک کھولا ہے پھر کہہ رہے ہیں یہ کس نے بام پہ آ کر بہاگ کھولا ہے اور جہاں شعور کوئی مشورہ نہیں دیتا وہی عقل کی بات آگئی کہ جہاں شعور کوئی مشورہ نہیں دیتا وہاں حیات کے جوگی نے تیاغ کھولا ہے جوگی تیاغ لیتے نا اپنے آپ کو الگ تھلک کر لیتے ہیں جیسے گودم بودھ نے تیاغ لیا تھا تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ شعور کوئی مشورہ نہیں دے پایا وہاں زندگی کے جوگی نے تیاغ کھول دیا اور اپنے با کر دیئے اور جلا کے اپنے نشے من کی تیلیاں ساغر ہمینے گلشن ہستی کا بھاگ کھولا ہے بھاگ کہتے ہیں قسمت کو یہ ہندی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن اردو میں بھی ہوتا ہے بھاگ کہتے ہیں تقدیر کو کہ جلا کے اپنے نشے من کی تیلیاں ساغر ہمینے گلشن ہستی کا بھاگ کھولا ہے اگلے کچھ اشار سے پہلے ایک آج چیز ان کی پڑھ لیتے ہیں ان کی زندگی کے مطالب بڑا مشہور شیر ہے ان کا کہ جس اہد میں لڑ جائے فقیروں کی کمائی اس اہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے کہتے ہیں کہ یہی شیر ہے یوکھان کے پسند آیا تھا حالانکہ ان سے یہ بھول پہ بھی ہوتی رہی اس شیر پڑھنے کے بعد بھی لیکن یہ کہ یہ شیر انہیں پسند تھا اور اس لیے وہ اس کی تلاش میں تھے تو کہتے ہیں کہ برگشتہ یزدان سے کوئی بھول ہوئی ہے بھٹکے ہوئے انسان سے کچھ بھول ہوئی ہے برگشتہ یزدان سے کچھ بھول ہوئی ہے بھٹکے ہوئے انسان سے کچھ بھول ہوئی ہے پوروں کی طلب اور مئو ساغر سے ہے نفرت کہہ رہے ہیں کہ آپ بھوروں کی طلب بھی کر رہے ہیں ہم مئو ساغر سے نفرت بھی کر رہے ہیں یہ تو کچھ تضاد ہے یہ گناہگاری کے عادات کے خلاف ہے بلکہ گناہگاری کے قرینے کے خلاف ہے بھوروں کی طلب اور مئو ساغر سے ہے نفرت ظاہر تیرے عرفان سے کچھ گھول ہوئی ہے اب یہاں کوئی ظاہر نہیں بیٹھا ہوا شریف لوگ بیچے اس لیے میں کہہ سکتا ہوں ظاہر تیرے عرفان سے کچھ گھول ہوئی ہے کعبہ بھی پتھروں کی ایک داستہ ظاہر تیرے عرفان سے کچھ گھول ہوئی ہے اور وہ آگے ہے وہ پھر آگے پڑھیں گے کہ کعبہ بھی پتھروں کی ایک داستہ ہے یارو تقدیر بندگی ہے اسنام کے سہائے کعبہ بھی پتھروں کی ایک داستہ ہے یارو تقدیر بندگی ہے اسنام کے سہائے دیکھیں اب یہ پتھر دو تین معنی میں استعمال ہو سکتا ہے ایک تو اس کی تعمیر ہوئی پتھروں سے دوسرے یہ کہ جب کعبے پر پرہ وقت آیا تو کنکریاں ماری گئیں تو اس وقت بھی پتھر استعمال ہوئے کعبے کو بچانے کے لیے یہ ایک ان کی بھی مومن کی طرح چلتی رہتی تھی کافر کی اور اہرمن کی اور یزدہ کی اور انسان کی اور زاہد کی تو کہتے ہیں کہ راہزن آدمی راہنما آدمی راہزن آدمی راہنما آدمی بارہا بن چکا ہے خدا آدمی یہ کون بول رہا تھا خدا کے لحظے میں راہزن آدمی راہنما آدمی بارہا بن چکا ہے خدا آدمی آس کی مورتیں پوچھتے پوچھتے آس کی مورتیں یعنی امید کی مورتیں آس کی مورتیں پوچھتے پوچھتے ایک تصویر سی بن گیا آدمی اور کھل گئے جنتوں کے وہاں زائچے دو قدم جھوم کر جب چلا آدمی یہ سب افرمہ یہ جھومنے والوں کے لیے ہے یہ سب عارفوں کے لیے کہ کھل گئے جنتوں کے وہاں زائچے دو قدم جھوم کر جب چلا آدمی اور زندگی خان قائش شہود و بقا اب یہ حسنیس کے لوگوں کے لیے شہر ہے کہ زندگی خان قائش شہود و بقا اور لوہ مزار فنہ آدمی زندگی خان قائش شہود و بقا اور لوہ مزار فنہ آدمی کچھ فرشتوں کی تقدیس کے واسطے کچھ فرشتوں کی تقدیس کے واسطے سہ گیا آدمی کی جفا آدمی گونچتی ہی رہے گی فلک در فلک ہے مشیعت کی ایسی صدا آدمی یہ جو آدمی ہے یہ اصل میں مشیعت کی صدا ہے تو یہ کبھی گل نہیں ہوگی اور یہ ہمیشہ گونچتی رہے گی اور آدمی کا جو بڑا درجہ ہے وہ رہے گا ان کی رنگ تبدیل بھی ہوتے ہیں لیکن ایک بنیادی فکر سے ہٹتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ میرے چمن کو جہاں میں یہ سر فرازی ہے ہر ایک پھول نئی زندگی کا غازی ہے میں اس مقام پر تجھ کو تلاش کرتا ہوں حقیقتوں کا تصرف جہاں مجازی ہے اب دیکھیں یہ آپ عشق بجازی کا بھی شیئر کہہ سکتے ہیں اور عشق حقیقت کا بھی کیونکہ حقیقتوں کا تصرف کہہ رہے ہو میں اس مقام پر تجھ کو تلاش کرتا ہوں حقیقتوں کا تصرف جہاں مجازی ہے اور خدا کے نام پر پہلا صبو اٹھاتے ہیں کہ میں کشوں میں یہی رسم پاک بازی ہے کہ جب وہ پہلا بزر اٹھاتے ہیں صبو تو یہی اصل میں میگشوں کی رسم پاک بازی ہے خدا کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں نیت ٹھیک رہتی ہے اور لکھو یہ عظمتِ ہستی کے باب میں ساغر کہ غزنبی کی جلالت غمِ عیازی ہے کہ جو غزنبی کی جلالتِ محمود غزنبی کی وہ اصل میں عیاز کی غمِ نیازی ہے اب لگتا ہے کہ ساغر کی طبیعت بہار پہ آئی ہے تو بھی سی کچھ شاید حالات کی بہتری ہے یہ کیا ہے مسکراؤ بہار کے دن ہیں گل کھلاو بہار کے دن ہیں دیکھیں اب گل کھلانا دو معنی میں ہے ایک تو گل کیسے کھلتے ہیں بہار آتی ہے تو ایک گل کھلانا کہتے ہیں شرارت کرنا تو ایسی چیز کرنا جس پہ اعتراض ہو کہتے ہیں نا کہ انہیں کیا گل کھلائے تو یہ اس معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے کہ مسکراؤ بہار کے دن ہیں گل کھلاو بہار کے دن ہیں اور دخترانے چمن کے قدموں پر سر جھکاؤ بہار کے دن ہیں میں نہیں ہے تو عشق غم ہی سہی پی بھی جاؤ بہار کے دن ہیں تم گئے رونق بہار گئی تم نہ جاؤ بہار کے دن ہیں ہاں کوئی واردات ساغر و میں اور یہاں وہ اپنے تخلص کو بڑے کپسورتی سے استعمال ملا رہے ہیں ہاں کوئی واردات ساغروں میں کچھ سناو بہار کے دن ہیں اب بات یہ ایسل میں ہے کہ جب یہ آپ بحفل کرتے ہیں جب یونیشلس کرتے ہیں آپ انسانوں کو دیکھنے کی بجائے ان کی تصویریں اور ان کے افس ٹیکنالوجی کے ذریعے اور انسانوں سے باتیں کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی پیڈ یا لیپ ٹاپ یا سمارٹ فون یا کمپیٹر ہوتا ہے تو اس میں یک طرفہ باز دفعہ بفتگو ہوتی ہے جو خود کلامی ہو جاتی ہے جسے مونو لاک کہتے ہیں اس لیے میں نے ارس کیا تھا کہ اس کو آپ اگلی دفعہ سے اگر زوم پہ کر لیں تو زوم پہ تو ڈیرڈ فون لوگ بھی آ سکتے ہیں اور اس لیے کچھ انٹریکشن رہتی ہے اب میں سوائے کوسر صاحب کے یا وزار صاحب کے طالب صاحب کو آنا تھا وہ شاید نہیں آ سکے تو جب وہ فیڈبیک آتی ہے تو شیر آپ کو بھی زیادہ مزہ آتا ہے وہ مجھے پڑھنے کا زیادہ مزہ آتا ہے اور شاعر کے ساتھ بھی انصاف ہو جاتا ہے لیکن یہ ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ ظالم سماج کی دیوار ہے یہ جو کرونا وائرس ہے اور یہ میرا خیال ہے ابھی چلے گا چھ مہینے سالیں یہ کہیں جانے والے نہیں ہیں وہ اس کی عادت ڈالنی ہوگی اور اس لحاظ سے یہ اگلہ شیر ہے کہ ہم خاک نشین خاک بسر شہر میں تیرے کر لیں گے اسی طرح گزر شہر میں تیرے کیونکہ آپ گزر نہیں ہو رہی بہت مشکل ہے اور بالکل آدمی جہے وہ گھر میں محصور ہو کے رہ جائے تو ہم کر لیں گے اسی طرح گزر شہر میں تیرے اور جب تک تیری گلیوں سے رہا ہم کو تعلق ہم رقص رہے شمس و قمر جو تھے چاند اور تارے جو تھے اور سورج وہ ہمارے ساتھ رقص کرتے تھے اچھا آپ لوگوں کے مایکروفونس تو کھلے ہوئے نا سکھ کے اور ساغر کی نگاہوں میں کھٹکتے ہیں ابھی تک کجلائے ہوئے شام و سہر شہر میں تیرے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کاجل سے نکلائے اور اس کی سیاہی جو ہو جائے تہہر جو آ جائے تو اسے کہتے ہیں کجلانی پھول چاہے تھے مگر ہاتھ میں آئے پتھر ہم نے آغوش محبت میں سلائے پتھر وہ کجھے سیر کیا آپ نے بھیجاتا ہے بہتر ہی آگے بھیجاتا وہ کہ ایک پتھر جو دستیار میں ہے پھول بننے کے انتظار میں ہے پھول بننے کے انتظار میں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھول چاہے تھے مگر آہات میں آئے پتھر ہم نے آغوش محبت میں سلائے پتھر دیکھیں آپ پھول نہیں سلا سکتے تو پتھر سلا کے سو جاتے اور بہشت دن کے تکلف کی ضرورت کے لیے بہشت دن کے تکلف کی ضرورت کے لیے آج اس شوق میں ذلکوں میں سجائے پتھر ذلکوں میں تو پھول سجائے آتے ہیں دیکھیں جو آرہا ہے وہی سجائے آرہا ہے دیکھیں نا اب ہمیں یہ ملاقات ہو رہی ہے تو اب ہمیں اس کو قبول کرنا پڑ رہا ہے اور ان کے قدموں کے تلے چاند ستارے دیکھیں ان کے قدموں کے تلے چاند ستارے دیکھیں اپنے راہوں میں سلکتے ہوئے پائے پتھر کہ ہم تو آگ پہ چلے ہیں اور میں تیری یاد کو یوں دل میں لیے پھرتا ہوں میں تیری یاد کو یوں دل میں لیے پھرتا ہوں جیسے فرحات میں سینے سے لگائے پتھر اور پکر ساغر کے خریدار نہ بھولیں گے کبھی میں نے عشقوں کے گوھر تھے جو بنایا پتھر میں نے لوگ موٹی بناتے ہیں میں نے اپنے عشقوں سے وہ موٹی تھے جن سے پتھر بنایا اب یہ ہے کہ یہ زیادہ عرصے دیئے نہیں لیکن ان کو یہ معلوم تھا ہر بڑے آدمی اور ہر بڑے شائر کی طرح کہ ان کا نام بہے گا جو ہم جو جمع مرد شائر تھے جمع مرد کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی جوانی میں چلے جائے فرماتے ہیں کہ ہم بے خود و سرشار صدا زندہ رہیں گے آلات کے نائخان صدا زندہ رہیں گے اور یہ آپ سے مارکت کا شیر بھی کہہ لیجے عشق کا شیر بھی کہہ لیجے کہ کچھ واقعے سے آداب محبت نہیں مرتے جو آداب محبت کے واقعے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے وہ عمر ہوتے ہیں کچھ واقعے سے آداب محبت نہیں مرتے کچھ صاحب اسرار صدا زندہ رہیں گے اسرار کہتے ہیں جو راز کو سمجھتے ہیں زندگی کے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے صحیح ہے کچھ واقعے سے آداب محبت نہیں مرتے کچھ صاحب اسرار صدا زندہ رہیں گے اور ہے میرا جنو عظمت دوران کی کہانی عظمت کے قلبدار صدا زندہ رہیں گے اور شولوں میں مہکتے ہوئے غنچے بھی ہیں ساغب ہے ساغب شولوں میں مہکتے ہوئے غنچے بھی ہیں ظلمات میں انوار صدا زندہ رہیں گے یعنی لیرے میں جو روشن ہے جو ضرور ہے جو کرنے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اب چاننی جو ہے جیسے ہم نے پہلے بھی اس کیا تھا وہ بہت سے شاعروں کے انسپیریشن کا سامان رہی ہے اور میر تقی میر سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور ماشاءاللہ چل رہا ہے بھی تک تو ان کی غزل اسی مضمع میں ہیں کس کو بھاپی رہی رات بھر چاننی جی جلاتی رہی رات بھر چاننی چمٹماتے رہے حسرتوں کے دیے مسکراتی رہی رات بھر چاننی یعنی دیکھئے حسرتوں کی دیوں کا ٹمٹمانہ اور چاننی کا مسکرانہ چمٹماتے رہے حسرتوں کے دیے مسکراتی رہی رات بھر چاننی ایک حسین جسم کی طرح آغوش میں قسمہ ساتی رہی رات بھر چاننی یہ خالصتا جمالیاتی شعر ہے ایک حسین جسم کی طرح آغوش میں قسمہ ساتی رہی رات بھر چاننی اور عشق پیتے رہے ہم کسی اور کے میں پلاتی رہی رات بھر چاننی عشق پیتے رہے ہم کسی اور کے میں پلاتی رہی رات بھر چاننی اور غم کے ساغر چھلکتے چھلکتے رہے غم کے ساغر چھلکتے چھلکتے رہے چگمگاتی رہی رات بھر چاننی اس میں غالب کا ایک شیر یاد آگیا کہ وہ دوش قدر سے بزن چراغاں کیے ہو وہ کہا کہنا غالب نے کہ یہ جوش قدر جو ہے قدر کہتے ہیں پیالے تھے پیالے میں جو یہ جوش ہے میکہ اس سے چراغاں ہو جائے وہ چراغاں غالب کے دل و دماغ میں بھی ہوا ہے اور بزن میں بھی ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ غم کے ساغر چھلکتے چھلکتے رہے جب مگاتی رہی داد بھر چاننی اور شما جلی پر وانے جاگے شما جلی میں نے جیسے اس کی ادن ہے کہ یہ جب شام میں داتا دربار کے قریب فٹ پات پہ یہ ہے یہ جب اپنی وہ بسات بچھاتے تھے وہاں پہ اور پھر نیچے رکھ کے وہاں مومبتی جلاتے تھے تو پھر سارے مجروب آجاتے تھے تو وہاں پھر ایک شیر و شائری کی محفل جمتی تھے تو کچھ اس کی طرف شاہر اشارہ ہے کہ شما جلی پر وانے جاگے نقش ابرے افسانے جاگے غم جاگا غم خانے جاگے خوابوں کے ویرانے جاگے سن کے میری روداد محبت اپنے اور بے گانے جاگے بستی بستی شور مچا ہے شاید پھر دیوانے جاگے ساغر چھل کے کرنے پونٹی وہ دیکھو میں خانے جاگے تو اگلی دفعہ سے ہم یہ کریں گے عزیر صاحب، طالب صاحب، طالب صاحب اب باقی جو دوست سن رہے ہیں لیکن اس پہ نہیں ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ زوم پہ آ جائیں تاکہ یہ دو طرفہ رہے ٹرافک یہ ون بھی ٹرافک نہ ہو جائے اس میں ایک انسپریشن بھی بہتر ہو جاتی ہے اب کچھ آج کل کے حالات کسی لگ رہی ہے یہ غزت دیکھیں دیکھیں بہرانے رحمت ہے نا وہ آج پھر رحمت یزدہ پہ ہسی آتی ہے میری بھیگی ہوئی پلکوں کی چھما چھم پہ نجا دیکھیں تیرے چھوٹے ہوئے پہ ماں پہ ہسی آتی ہے مجھ کو ایک زہر کا چھلکہ ہوا ساغر دے دو مجھ کو اس دور کے انسان پہ ہسی آتی ہے اب ہم ایک آد ان کے پڑھنے کے بعد حالات زندگی میں سے پھر ان کی آخری غزر کی طرف آئیں گے پھر باقی چیزیں ہم اگلی نشیس میں یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس سے بہتر ہو چکی ہوگی جو آج ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں شاہیان صاحب کا کہ انہوں نے بہت محنت کی لیکن جو لیٹ فارم استعمال کیا ہے اس کے لیے نشیس کے لیے وہ نہیں ہے اس کو زون پہ ہونا چاہیے تھا اب یہ آخری زمانی کی بات ہے ساغر نے اپنے آپ کو بلکل چھوڑ دیا تھا اور اس نے اب خود کلامی بھی بند کر دی تھی وہ اس حقیقت کو بھی بھول گیا تھا کہ وہ ساغر سے دیتی ہے بھوک اور پیاس سے بینیار ساغر کی اس حالت دیکھنے والی تھی ایک روز میں نے اسے گمسم ساغر کو زہم سائیں کے تکیہ سے اٹھایا اور زبردستی باہر لے آیا گوروں کے قبرستان قریب سے گزر رہے تھے گوروں کے قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے کہ موسیقہ مبارک علی نے دیکھ لیا مبارک علی کی حساس طبیعت کو بڑی ٹھیس پہنچی پتہ نہیں کہ مبارک علی کی ماں سے بھی زیادہ محبت نے اس پر کیا جادو کیا کہ رہم سائیں کی تکیہ کی طرف جانے کی بجائے ساغر مبارک علی کی بیٹھت میں آیا اور پھر ساغر یہاں آ کر بھی مطمئن نہیں تھا اگرچہ مبارک علی کی مدھوشی کے باللواز بات میں کوئی کمی نہ آئی وہ اسے زبردستی نہلاتا اس کے لیے بہتر سے بہتر کھانے کا بندبس کرتا اور کبھی کبھی ساغر اوپر والے کمر سے اتر کے نیچے آ جائے مبارک علی سرمنڈل پکڑ کر راگ جیجہ بنتی چھڑ دیتا اب جن نے جیجہ بنتی سنا ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا پیامت کرا ہے مبارک علی سرمنڈل پکڑ کر راگ جیجہ بنتی چھڑ دیتا اتفاق سے یہاں پہ طالب صاحب وزہر صاحب کونسٹ صاحب سب جیجہ بنتی سے باپر دیں ساغر بڑے انحاق سے جیجہ بنتی انحماق سے جیجہ بنتی سنتا اور موسیقی کی زیور بم کے ساتھ اس کے احساسات میں رد جگہ کی کیفیت دھر جاتی مبارک علی کے ہاں آکر شاہر ساغر نے دوبارہ دیتا ان دنوں مبارک علی پاشا کی فلم دو آسو کا میوزک ترتیب دے رہا تھا اور ایک گیت کا مکڑا سروں میں نہیں دل رہا تھا یہ گیت پاشا کے دربار کے ایک شاہر نے لکھا تھا ساغر نے مبارک علی کی علشن دیکھی تو کاغذ کلم پکڑ کر نیا گیت لکھ دیا اور وہ گیت پانچ سو روپے میں اندور پاک کمال پاشا نے خرید لیا اس گیت کی پیور باپ ہوگی اگلی نشست میں اب ان کی آخر قدر پڑھ کے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے دھڑکن زندگی کے دامن میں گیت ہیں بانسری کے دامن میں بشنو از نیچی حکایت نہیں کنا از جدائی ہا شکایت نہیں کنا مرحل روم کی یہ تمہید ہے اور کچھ خطائیں دھڑکن زندگی کے دامن میں گیت ہیں بانسری کے دامن میں کچھ خطائیں اگر اجازت ہو ڈال دیں بندگی کے دامن میں ہم جو عبادت کر رہے ہیں بندگی کر رہے ہیں اگر اجازت ہو کچھ خطائیں اگر اجازت ہو ڈال دیں بندگی کے دامن میں بھئی آدم نے بھی تو یہی کیا تھا یہ خطہ ڈال بھی تھی نا بندگی کے دامن میں اسی کو بھی تو آپ ہم ج structure ہیں اب تر تو کچھ خطائیں اگر اجازت ہو ڈال دے بندگی کے دامن میں اور آج تم کو پکار کر تو ہی سو گیا چاندنی کے دامن میں کچھ شگوفیں بہار سے پہلے کچھ شگوفیں بہار سے پہلے گر گئے بے خدی کے دامن میں اور یاد آئی بہار کی ساہر پھول دیکھے کسی کے دامن میں کسی کے دامن میں پھول دیکھے تو بہار پھر سے آگئے ہمارے بھی طالب صاحب آپ کو دیکھا بہت عصے بعد عزیز صاحب انشاءاللہ العزیز اور یہ کہ اگلی محفر اب انشاءاللہ دیکھئے دو ہفتے بعد ہوگی اور جو جن سے بات نہیں ہو سکی جو کہ سن رہے ہیں آن لائن لیکن بات نہیں کر پا رہے اور یہ اس پہ نہیں ہے سکرین پہ انشاءاللہ دو ہفتے بعد آپ سے بات ہوگی سلامت رہیے خوش رہیے اپنا خیال رکھیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کو ڈسٹنسنہ موسیقی